ملتی رہے اور آپ کی نورج میں اضافہ ہوتا رہے اور پلیس میری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کا شیئر کر کے مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں گرو اپ کر سکیں یعنی ہم گرو اپ کر سکیں سو بیورک شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو تو ٹاپک ہے جی شورٹ کے بارے میں ارینج کرنا ہوتا ہے ڈیسینڈنگ اور اسینڈنگ آرڈر کے اندر ڈیٹ کو کر سکتے ہیں ٹیکس کو کر سکتے ہیں اسی طرح ہیڈنگ کو بھی کر سکتے ہیں اس سے بٹن کے اوپر کلک کریں تو آپ کو یہ ڈالی باکس ملے گا اس کے اندر جتنے بھی اپشن ہیں ہم سب ون بے ون کر کے کلئر کریں گے سو سب سے پہلے ہم بیسیک اس کی سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز پہلے ہم پیرا گراف کے حوالے سے جانتے ہیں یہاں پہ میں سیمپل اے بی آپ کو یہاں پہ لکھ کر دکھاتا ہوں سی اور یہاں پہ لکھ دیا ڈی اور اس کے بعد ای اور ایف تک میں لکھوں گا باقی آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اسینڈنگ میں لکھی گئی ہے سلیک کروں تو اسے ڈی سینڈنگ کرنا چاہوں تو اس طرح کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ڈی سینڈنگ پہ ریڈیو بٹن ایکٹیو کریں یہاں پہ اوٹومیٹکلی ٹیکس آجے گا پیرا گراف آجے گا اور آپ نے سیمپل اوکی کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اُلٹی ہو چکی ہے ساری کی ساری جو اے بی سی ہے یعنی ڈی سینڈنگ ہو چکی ہے اور اسی طرح آپ گھنٹی کو بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول زی کو میں نے پریس کیا اور یہاں پہ ایک جو ٹیکس ہے وہ میس کر دیتا ہوں اور یہ اب کیا ترطیب کے ساتھ لکھے گا بلکل ویسے ہی ترطیب رہے گی جیسے ہے اگر میں اس طرح کر لوں اسے ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ سی لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ اے لکھ لیتے ہیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کنٹرول اے کی مدد سے میں نے سلیک کیا اور یہاں پہ اسینڈنگ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور اوکے کر دوں گا تو یہ دیکھیں ترطیب کے ساتھ اس نے اسے سیٹ کر دیا ہے اسی طرح ویور آپ گھنٹی بھی کر سکتے ہیں ٹیبل کے اندر ہو یا جیسے بھی ہو اس طرح لکھ لیں کر سکتے ہیں اب جیسے یہ دیکھیں ون ہے اسی طرح ٹو اسی طرح ٹری اسی طرح فور فائیو اور یہ سکس ٹائپ کر لی میں نے کنٹرول اے کی مدد سے سلیک کیا اور یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں دیسینڈنگ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر سلیکٹ ہو چکا ہے اوٹومیٹکلی ٹھیک ہے اور جب آپ ڈیٹ لکھیں گے تو ڈیٹ سلیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ اب نمبر آ چکا ہے تو میں نے یہاں پہ اسے دیسینڈنگ کرنا ہے اور یس کلک اوکے تو یہ دیکھیں ڈیسینڈنگ ہو جائے گا آپ ایون نمبر اور نمبر پرائی نمبر کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لکھا میں نے دو اس طرح میں لکھ دیتا ہوں چھے اس کے بعد چار اس کے بعد آٹھ اور پھر میں نے یہاں پہ دس ٹائپ کر دیا کنٹرول اے کی مدد سلیکٹ کیا اب یہ رینڈم وائز ہیں انہیں ترطیب کے ساتھ لگانا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں اسینڈنگ کے اوپر اوکے کریں گے تو یہ ترطیب کے ساتھ آ جائیں گے اسی طرح آپ ٹیکس کو بھی ترطیب کر سکتے ہیں جیسے فرس لیٹر کے لحاظ سے اب یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ٹوانٹی ون اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سیون اس کے بعد ڈاوٹ ٹوانٹی ٹوانٹی گلت لکھ دیا ہم نے تو یہ جی ٹوانٹی ٹوانٹی ہو گیا کنٹرول اے کی مدد سلیکٹ کیا کنٹرول سی کوپی اور یہاں پہ انٹر کنٹرول وی 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 کو میں نے پریس کیا تو یہ اس طرح میں نے کچھ ڈیٹس لکھ لی اور اب میں ان ڈیٹس کو تھوڑا چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ اسے کر دیتے ہیں بائیس اور اسے کر دیتا ہوں تائیس اور اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ چوبیس اور اس کو پچیس میں تبدیل کر دیتے ہیں کنٹرول اے کی مدد سلیکٹ کیا اسے بھی اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ کر سکتے ہیں اگر بے ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تب بھی اور اس طرح بھی لکھی ہوئی ہے تب بھی آپ اسے کر سکتے ہیں اس طرح میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہ دیکھیں ڈیٹ جو ٹائپ ہے اوٹومیٹکلی سلیکٹ ہو چکی ہے اسے ڈیسینڈنگ کروں گا تو اکی کروں گا تو یہ دیکھیں پچیس اوپر چل گیا ایکیس نیچے آ چکا ہے اسی طرح یہاں پہ کلک کریں تو اسینڈنگ بھی کر سکتے ہیں یہ تو یہاں پہ میں سے ایریز کر دیتا ہوں اب کچھ ٹیکس لکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اپنا نام لکھ لیتا ہوں سمیں اور اس کے بعد کچھ لکھ لکھ لیتا ہوں اور پھر سے یہاں پہ ٹائپ کر دیتے ہیں سو یہاں پہ میں نے کچھ سپیلنگ لکھ لی ہیں انٹر کیا میں نے اور کنٹرول ایک ہی مجھے سے میں سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اب میں انہیں ترطیب دینا جاتا ہوں ترطیب یہ اس لحاظ سے آئیں گے پہلے اے آئے گا اس کے بعد جو اگر بی ہوتا اس کے اندر تو وہ اس نہیں آنا تھا یعنی یہ دیکھیں یہ ترطیب لگائے گا کچھ اس طرح سے اس کو پر میں نے کلک کیا سینڈنگ یہاں پہ ریڈیو بٹن ایکٹیو رکھوں گا یہاں پہ یہ ٹیکس اوٹومیٹکلی آ چکا ہے سو سمپل میں یہاں پہ کیا کر دوں گا جی اوکے تو یہ دیکھیں پہلے اے اس کے بعد انڈروئیڈ آ چکا ہے یہ امیت انڈروئیڈ ایپل آئی فون سمی تنویر یعنی اے پوری اے بی سی کے لحاظ سے جو ہے نا اس نے ترطیب دی ہے ویور اس ڈائلے باکس کے اندر ہمیں دو بٹن آو بھی مل جاتے ہیں اس بٹن کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ مل جاتے ہیں ریڈیو بٹن ایک ہے ہیڈر راؤ اور ایک ہے نو ہیڈر راؤ اس کا کیا مطلب ہے اوپر دیکھیں لکھا ہے my list has یعنی میری لسٹ کا ایک ہیڈر ہے یا نہیں ہے یہاں پہ چیک رکھیں گے تو ہے یہاں پہ ہے نہیں چیک رکھیں گے یہاں پہ ریڈیو بٹن کو ایکٹیو رکھیں گے تو ہیڈر ہے اور یہاں پہ چیک رکھیں گے ریڈیو بٹن کو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہیڈر نہیں ہوگا سو یہ سب سے اوپر ہے تنویر میں یہاں پہ اسے کیا کرنا چاہتا ہوں header رکھنا چاہتا ہوں اس کو اوپر میں نے کلک کیا ascending رکھ لیں یا پھر descending header کے نیچے یعنی اس text کے نیچے جتنے بھی text ہوں گے وہ ascending اور descending ہوں گے لیکن جو اوپر والا جو بھی text ہوگا آپ کا وہ same ہی رہے گا وہ اوپر ایک header کے طور پہ کام کرے گا سو میں نے اسے کیا کیا ok کر دیتا ہوں سو یہ دیکھیں نیکھے والے سارے تبدیل ہوئے control z کو کر کے دیکھیں یہ اور واپس اس button کے پر میں نے کلک کیا header row اور ascending اور یہاں پہ ok کیا سو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ چکا ہے سو viewer اس طرح آپ ان دو buttons کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے نیچے then by then by یہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہاں پہ ایک لفظ ہے heading اگر آپ کے paragraph کے اندر heading ہے جیسے heading one ہے two ہے three ہے یا جو بھی آپ نے heading دیئے ہوئے ہیں بینہ گنتی کے بھی وہ آپ ترطیب دے سکتے ہیں مثلا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں انہیں ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھ دیا سمجھانے کے لیے heading one اور پھر سے میں نے لکھ لیا یہاں پہ heading two اور یہاں پہ ایک اور لکھ لیتے ہیں heading three ٹھیک ہے جیسے میں نے لکھ لیے اور ان سب کو select کنٹرول ایک ہی مدد سے اور ان کو یہاں پہ ایک heading one کا جو style ہے وہ دے دیتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے یہ واقعی heading ہے اب یہ text نہیں رہے heading بن چکے اور اس کے نیچے ایسے میں کچھ ٹائپ کر دیتا ہوں آپ بھی ٹائپ کر کر دیکھ لیجئے کا یہ مان لیجئے کہ ہمارے پاس کیا ہے نیچے data ہے سو یہاں پہ میں نے یہ ٹائپ کر لیا ہے کچھ اب میں ان heading کو ترطیب دینا چاہتا ہوں ascending اور descending میں ہی کر سکتے ہیں اس سے button کے اوپر میں نے click کیا اب یہاں پہ مجھے heading کو select کرنا ہوگا heading select ہو چکا ہے یہ دیکھیں ascending order ہے یہ سیدھا یعنی ایک دو تین ہے descending کر دیتا ہوں نیچے جو data ہے وہ اپنے heading کے ساتھ ہی تفدیل ہوگا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ دیکھیں yes میں نے ok click کیا تو یہ دیکھیں heading جو 3 ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور heading 2 اس کے نیچے اور heading 1 جو ہے وہ سب سے نیچے آ چکا ہے یہ ترطیب ملی ہے جی heading کی بدولت اور اگر آپ یہاں پہ heading وجہ paragraph کر دیتے تو کیا ہونا تھا کچھ اس طرح کا result آنا تھا so control z کیا میں نے یہ تھا heading کا problem اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ رہتا ہے field کا یہ یہاں پہ جو text ہے field 1 یہ کیسے کام کرتا ہے دراصل یہ field جو ہے یہ change ہو جاتا ہے world 1 world 2 world 3 world 4 اسی طرح آگے چلتا جاتا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اگر میں یہاں پہ cancel کر دوں اسے اور اسے ہٹا دوں اور یہاں پہ کچھ text لکھ لیتا ہوں so here یہ کچھ text ہیں دو لارے میں میں لکھیں آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں control کی مطلب سے میں نے ان سب کو select کیا اور اس کے بعد اس سب button کے پر click کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں field کا option change ہو جائے گا وہاں پہ world 1 world 2 world 3 world 4 اور نیچے جتنے بھی میں نے world اسمال کی ہیں اس کے اندر وہ آ چکے ہیں کس world کے لحاظ سے اسے ترطیب دینا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ channel ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ سرکار has a channel یعنی channel جو ہے وہ forward ہے تو یہاں پہ میں اسے select کر لیتا ہوں forward اور اسے descending کرنا چاہتا ہوں نیچے ہے جی ہمارے پاس جیسے یہاں پہ john want to see c جو ہے وہ forward ہے تو یہاں پہ اسے میں forward کو select کر لیتا ہوں اور اسے بھی descending رکھتے ہیں آپ جو بھی چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ اور then by یہاں پہ t3 launch میں لکھی نہیں ہے یہاں پہ کر دیتے ہیں جی اوکے سو یہ دیکھیں یہ change ہو چکا ہے یہ آ چکا ہے c کے حوالے سے یعنی یہ جو لفظ ہے یہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ descending ہو چکا ہے اگر اسے ascending کرنا چاہتے ہیں تو پہلے c آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ c کے بعد ہی آ جا کر آگے جا کر ایسا آتا ہے تو یہ well اس طرح آپ ascending اور descending کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوکے کیا تو well دوبارہ set ہو چکا ہے اس کے بعد option کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ پہلا جو option ہے other other کے اندر آپ space لگا لیں جو common استعمال ہوتا ہے جو میں نے ابھی یہاں پہ لگایا ہے آپ tabs کے اندر کام کر سکتے ہیں column کے اندر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ short only column یعنی جو نیچے shorting کا option ہے case sensitive رکھنا چاہتے ہیں right اور left کی تمیز رکھنا چاہتے ہیں language کے اندر اور یہاں پہ جو لکھا ہوئے ہیں ignore diacritus یہ جو شد مد ہوتی ہے عربی میں اسی طرح ہندی میں وہ کچھ اوپر lineے سے لگاتے ہیں یا پھر نکتے لگا دیتے ہیں بندو جسے کہتے ہیں اردو میں بھی ہم لگاتے ہیں انہیں ignore کرنے کے لئے ہیں اور ignore alif lam اسے اگر کرنا چاہتے ہیں ignore یا پھر diacritus کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یا پھر چیک مائل کر دیں گے تو وہ اسے نہ تو sending میں لے گا نہ descending میں ignore کر دے گا اس کے بعد نیچے جی ہے کشی داس یہ ہم جب لکھتے ہیں مثلا الحمدللہ تو اس میں الحمدللہ جیسے لکھا جاتا تو وہ لمبا سا کر کے لکھ دیتے ہیں یا پھر ہم لکھ دیتے ہیں science یا science لکھ دیتے ہیں تو ہم scene جو ہے وہ لمبی سی لے جاتے ہیں اس کے بعد alif لگاتے ہیں خطافتی جس میں استعمال کرتے ہیں آپ پھر google بھی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہیں یہاں پہ کسی داس کیا ہوتے ہیں shotting کر سکتے ہیں language کے حوالے سے تو by default یہی میں رکھوں گا تو یہاں پہ جو tabs اور columns ہے یہ ہم کسی اور ویڈیو میں اچھے سے discuss کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ بھی tabs کو پڑھنا ہے یہاں پہ اگر آ جائیں cancel کرتا ہوں اس button پر click کروں گا تو یہاں پہ مل جاتا ہے tabs اس کو بھی جانیں گے ہم اچھے طریقے سے next ویڈیو میں اور انشاءاللہ سے clear کریں گے ان design میں ہم دیکھ چکے ہیں ویڈیو اور earth front کے بارے میں امید ہے ویور آپ کو shorting کے بارے میں سمجھائی ہوگی کیسے ہم آج short کر سکتے ہیں اپنے text کو dates کو number کو even number ہوں odd number ہوں یا کچھ بھی ایسے number لکھے ہوں prime number جیسے تو آپ انہیں short کر سکتے ہیں so ویور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستگر شیئر کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے مجھے support کریں تاکہ ہم grow کر سکیں so thank you for watching